اسلام علیکم ہائی گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے برینڈ اکاؤنٹ اگر آپ کا بنا ہوا ہے یوٹیوب پر تو اس کو کس طریقے سے آپ ایک ایمیل ایڈریس سے دوسرے ایمیل ایڈریس کا آسانی سے جو ہے ٹرانسفر کرسکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ برینڈ اکاؤنٹ کیسے بنا دیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس کا کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ برینڈ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کا ایک نارمل سا اکاؤنٹ ہے اور تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ یہ گوگل کرنے کورنا اس میں آپ اپنے سٹوڈیو اوپن کر لیں گے آپ اوپن کرنے کے بعد آپ all the way نیچے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سیٹنگ دکھا ہے اس پر کلک کرنے آپ کو سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو اپنے ایسی ایک option ہے پرمیشن پر تو یہاں سے کلک کر کے مینج پرمیشن پر آپ کلک کر سکتے ہیں یا پھر چینل میں جا کے ایڈوانس پر کلک کر کے all the way نیچے سکول کریں گے تو یہاں آپ نے اپنے اوپشن دیا ہے یہ دونوں طریقے ہیں جو اچھائیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو میں اس پر کلک کر دے رہا ہوں کلک کرنے بعد یہاں پر آپ کیسے ایک اوپشن آئے گا مینج پرمیشن پر اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے یا آپ سے آپ کا پاس ورڈ مانگے گا پاس ورڈ ٹائپ کر دیں گے آپ کر کے next کریں گے تو اس ٹیپ ویریفیکشن اگر آن ہوئی ہوئے تو یہ مبائل سے دیں گے کہ اس پر ٹیپ کریں گے جب اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دوبارہ میرا کیونکہ پہلے سے پاس ورڈ ڈالا ہوا ہے تو اس لیے دوبارہ اسی پر آجائے تو آپ کبھی اس طریقے سے اسی پر آجائے گا تو آپ کو پریشان نہیں نا دوبارہ اس پر ٹیپ کریں کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اوپر ٹاپ رائٹ پہ ایک اوپشن دیا ہے یہاں سے آپ وہ جس کو بھی آپ ٹرانسٹر کرنا چاہتے ہیں آپ جو یہاں ایٹ کر دیں گے میں آپ کو دیکھاؤں گا اگر وہ آلا اکاونٹ اس اکاونٹ پہ مجھے ٹرانسٹر کرنا ہے تو یہ مگر میں سوش اکاونٹ پہ کلک کر رہوں پہ یہاں دیکھیں بھی صرف یہ میرا برینڈ اکاونٹ آ رہا اور یہ میرا نامل چینل کا آ رہا رہا برینڈ اکاونٹ پہ یہ پہشان ہوگی ہے کہ اس میں دو آ رہیت ہیں تو آپ جو ہے یہاں سے بیرل میں اس پہ آیا اوپر نے ہاں اینٹ اس پہ کلک کیا کلک کرنے بعد اس کو ٹرانسفر کرنا اس کے ایمیرے ایڈرس صحیح سے ٹائپ کرنا ہے نیک شروع کریں گے بھی کچھ صحیح ایمیرے ایڈرس ٹائپ کیا اپنے کرنے کے بعد پھر یہاں پہ یہاں پہ رول چوز کرنا ہے دو طرح کی اپنے پاس ایک اونر ہے اور ایک مینجر ہے تو میں یہاں پہ اونر چوز کروں گا کیونکہ مجھے ٹرانسفر کرنا ہے مینجر جو اس لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایڈر وغیر آپ نے ہائر کیا جو آپ کی ویڈیو اگر آپ گھر پہلے دے اس کے لئے دے پہرال میں یہاں پہ اونر چوز کرتا ہوں چوز کرنے کے بعد یہاں پہ میں انوائیٹ پہ کلک کروں گا انوائیٹ پہ کلک کروں گا نہیں چلی کہا انوائیٹ چوز ہو یہ یوزر میرا انوائیٹ ہو گیا جب یوزر انوائیٹ ہو گیا تو وہ جو ہے اونر بن گیا لیکن یاد رکھیں کہ اونر بنانے سے صرف وہ جو ہے آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے اسے پرائیمری اونر پہ بھنا پڑے گا تو اس طرح پھر اگلا پروسیجر ہے بہت دیمان سا دیکھیں اس کے بعد دوبارہ میں اسی ایک آنڈ میں جاتا ہوں اس کی ایمیل ایڈرس پہ دیکھیں ایک میسیج آیا ہے کہ آپ کو انوائیٹ کیا کہ آپ اونر بن جاتے ہیں یہاں میں ایکسیپ مویڈیشن پہ کلک کر دیتا ہوں جس کو بھیجا ہے اس کی ایمیل ایڈرس پہ آیا ہوگا پھر اس کے بعد یہ ایکسیپ کر دیتا ہوں یہ میرا ہی دوسرا ہی میرے ایڈرس اس کی میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں یہ ہو گیا ایکسیپٹ ہو گیا ایکسیپٹ ہونے کے بعد جو رہا ہے اب میں جب اس پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں تو اور دن کر دوں دن کرنے کے بعد اب میں اسے کیونکہ پرائیمری اونر بنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہی یہ فلی طور پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس کو میں اگر یہاں سیلیک کر کے پرائیمری اونر بناتا ہوں اس والی ایمیل ایڈرس کو اور ٹرانسفر پہ کلک کر دوں تو دیکھیں یہ یہاں بولے کہ سات دن چاہیے سات دن کے بعد ہی آپ اس کو پرائیمری اونر بنا سکتے ہیں تو مجھے سات دن تک ویڈ کرنا ہوگا سات دن تک ویڈ کرنے کے بعد اور ایک اور چیز میں دکھا دوں کہ اس کے اکاونٹ میں ہوئیڈ ہو گیا ہوگا میں پہلے یہاں پہ نہیں آ رہا تھا لیکن اب یہ مارکس اور سیل میں دوسرا جو مین چینل ہے وہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے تو اب جو ہے یہاں پہ جو ہے جب اس پہ میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو پرائیمری اونر بنا بتا دیا ابھی آپ آپ اپشن تو آ گیا ہے لیکن آپ اس کو چوز نہیں کر سکتے سات دن ویڈ کرنا ہوگا جب سات دن گزر جائیں پورے تو سات دن بعد دوبارہ سے ہوئی ہے آپ اسی قدر سٹوڈیو پور کے سیٹنگ میں مینیش کرمیشن پہ کلک کر کے یہاں کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد پھر یہ اپشن آپ کا کھل جائے گا اور یہاں پرائیمری اونر پہ کلک کریں گے تو یہ پرائیمری اونر چینل ہو جائے گا بس ایسا اپشن آئے گا ٹرانسفر ہوتا اور یہ ٹرانسفر ہو جائے گا یہاں سیون ڈیس پہ کچھ نہیں دکھائے گا جب پرائیمری اونر بنا دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو جو آپ جس اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کیا ہے اس پہ آپ جائیں گے اس کیسی طرح سے سیٹنگ میں جا کے مینیش کرمیشن پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے آپ اسے جو آپ کا پرائیمری اونر سے ہٹھا دیں گے اس کو دیلیٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے جو ہے آپ ارامسور یہ دیکھیں یہ لکھا گیا تو یہ کہہ رہا کہ getting started تو یہاں یہاں اسی ایمیل پہ بھی آکے آپ بس کلک کر دیں گے تو یہ آپ کو اس پیش پہی لے جائے گا پھر یہاں مینیش کرمیشن پہ کلک کریں گے آپ جو سی ایم پروسیجر میں نے سکھنا ہے اس میں بھی آپ سے پاسورٹ مانگی گا تو پاسورٹ ڈال نہیں گا اب یہاں پہ پھر اونر نہیں آ رہا ہوگا آپ کا پرائیمری اونر آ رہا ہوگا ساتھ دن کے بعد اور یہاں اوپر والا جو ہے یہ اپشن ابھی بند ہے لیکن یہ کھل گیا ہوگا اندر اس کے ایسا ڈاٹ آ رہا ہوگا اور ایسا کراس پہ آ رہا ہوگا تو آپ اس کراس پہ کلک کریں گے یہ باڑا ہٹ جائے گا اندر پرانا والا ایمیل ایڈرس آپ پہ سکم جائے گا اور نئی ایمیل ایڈرس آپ پہ پہ ٹرانسیل پہیں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل جائی ہوگی اگر آپ کو سیکھنے کو ملا تو لائک کرنے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اپنے دوسر آپ سے ضرور شیئر کریں لائکہ انتو بھی جائے فائد من خالے کیا ملافظ